امارت ہے عربوں روپے کی جادات ہے لیکن ایک کروڑ روپے ہمیں نے اپنی منسٹری سے دیا اور آج وہی لوگ جو اس یونیورسٹی کے مخالف تھے ان کی بچیاں انہی یونیورسٹیوں میں بڑھ رہی ہیں لیکن ساٹھ تعلیمی ادارے بنانے کے باوجود اس دفعہ اتنے نمبر لیئے ہیں بچیوں نے بانوے فیصد چھینوے فیصد سو میں سے سو ہو سو میں نے تو کبھی ساٹھ سے زیادہ نمبر نہیں لیئے اپنی زیادہ سو میں کافی پریشان ہوں اور میں نے شفقت کو یہ کہا ہے کہ یار اتنے نمبر لیئے ہیں سو میں نے بہت رہت راست ساری رات سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے ایک تو آبادی بہت بڑھ گئی ہے تمام راولپنڈی کے کالجوں کو ساٹھ کے ساٹھ تعلیمی داروں کو جن جگہ بچیوں کے داخلے کا پرابلم پیدا ہو چکا ہے اس کو ڈے اور ڈائٹ کالج میں شفت کر دیے جائے گا دو دو شفتیں کر دی جائیں گے اور یہاں کسٹ آف کنٹریکٹ بیسس بھی لیا جائے گا اور انشاءاللہ نئے سال کے شروعات پہ چند کالجوں کو ڈے اور ڈائٹ میں ہم شفت کر دیں گے اور میری بیٹیوں سے درخواست ہے کہ ہمارا آخری کالج کوئی راولپنڈی کی دھوک جو ہے ایسی نہیں جہاں ہمارا بچے بول اور کالج نہیں ہے ایک کیس کا فیصلہ چار طریق کو ہے دعا کریں اس کے بعد ہمارا تعلیمی پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا ایک آئی ٹی یونیورسٹی رہ گئی ہے اس کی میں نے بات شروع کر دی ہے سو راولپنڈی یہ ہلکہ انتخاب واحد پاکستان کا ہلکہ ہوگا جس میں چار یونیورسٹیاں ہوگی جو کہ پاکستان کے کسی چاہتے ہیں اب ایک بات کہنی نہیں چاہیے لیکن یہ حقیقت ہے کہ لڑکے اتنا نہیں بڑھ رہے ہمارے علاقے کے تعلیم میں بہت بڑا ایک میں کیا کہوں اس میں ایک بڑی ڈیفرنس پرابلم آنے والی ہے مستقبل قریب میں کیونکہ ہماری بیٹی بہت پڑی لکھی ہو رہی ہے اور ہمارا بیٹا جو ہے وہ نلائک ہے وہ اس قدر اس میار پر پورا نہیں اتر رہا جو آج حالات کے تقاضے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پرنسپل صاحبہ نے اپنی تقریر میں تو نہیں کہا میں ڈریکٹر صاحب کو کہوں گا کہ پندرہ لاکھ رپے چلیں دس پہلی تاریخ سے پہلے پہلے ان کو کمپیوٹر نئے کمپیوٹر لے کے لیے دس لائے باقی میں پانچ منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کرتا آپ گریڈیشن کی طرف جا رہے ہیں نئے سال سے انشاءاللہ جو غریبوں کی بستیوں کے سرکاری سکول ہے مہینے میں دو سکول میں خود وزٹ کیا کروں گا کالج وزٹ کروں گا ایک تاکہ ہمارے پڑھنے والی بچی کی کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جو اللہ کے فضل سے جس شہر کی بیٹی بڑی لکھی ہو اس کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی اور ہم نے اپنے علاقے میں کسی بدماش کو سر اٹھا کے چلنے نہیں دیا ہم نے کسی بدماش کو محسوس بننے ہی دیا اس شہر میں اور دو تین جوش ہوئے کہ ایڈے ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے جب تعلیم گھر میں آ جائے گی تو پھر خود بخود اس کا ایک اثر آ جاتا ہے جس کے گھر میں تعلیم ہو جائے جس کی بیٹی پڑی لکھی ہو وہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں سو میں حال میری توقع سے چھوٹا بنا ہے میں اگر پہلے دیکھتا تو کسی بلاگ کو توڑ کے بڑا بنا دیتا لیکن اب بن گیا ہے میں دیکھ نہیں سکا مصرفیات کی وجہ سے راشر شفیق صاحب اس کام کو دیکھتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ چار تاریخ کا کالج بھی پینتیس کروڑ رپیہ میرے پاس ہے اس کا اگر فیصلہ ہو جائے تو تعلیم کا ہمارا نظام ایک آئیٹی یونیورسٹی کے ساتھ مکمل ہو جائے گا پھر اس شہر میں کسی مزید تعلیمی دارے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی چالیس سال کے اندر ہم نے ساٹھ تعلیمی اداروں کی جگہ بھی خود ڈونڈی قبضے بھی کیے اور اس پہ امارت بھی تعمیر کی اور اس پہ آج کوئی ایک ایسا ساٹھ تعلیمی داروں میں ففٹی نائن ہے ساٹھ اللہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا آپ رات اللہ سے مانگیں اور چار کو بیتری کا فیصلہ ہوگا اس مہینے کی تین دن رہ گئے ہیں تو اس کالج کو بھی صبح و شام تعمیر کریں گے تاکہ ڈھوک دلال میں بھی تعلیم جو ہے وہ دور نہ پڑے میں آپ کا سب کا مشکور ہوں سیاسی بات کرنی پڑتی ہے ورنہ یہ کیمرہ مین بچارے صبح صبح آج نہ آئیں بیسیکلی مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑا کل کیابنٹ سے وزارت داخلہ نے تمام تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بھی آن لائن ویزے کی پرمیشن دے دی ہے کیابنٹ نے کل کسی ایک جگہ بھی یہ خبر نہیں رگی لیکن یہ اتنا بڑا کام ہے کیونکہ دین کی بھی ریاست مدینہ میں خدمت ہونی چاہیے اور اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے دوسری بات اب ووٹنگ کا قانون بن گیا کہ ووٹ جو ہیں وہ الیکٹرونک مشین پہ ہوں گے اس پر اب جو بحث کی جاری ہے اب اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کوٹ میں جاتی ہے کچھ اور فیصلہ کرتی ہے لیکن قانون بن گیا ہے کہ پاکستان میں اگلے الیکشن جو ہیں وہ ووٹنگ مشین پہ ہوں گے اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ بھی عمران خان کی ایک سوچ اور خواب ہے ہر الیکشن کے بعد ایک نیا پندارہ باکس کھل جاتا ہے دھاندلی کا شاید اس الیکشن سے پہلے بھی کھلے اور بعد میں بھی کھلے اور سب سے اہم فیصلہ جو ہوا ہے وہ اوورسیز ووٹنگ کا ہے وہ پاکستانی جو آئی ایم ایف سے کئی کنا زیادہ پیسہ پاکستان کو بھیجتے ہیں اور جن کی کوئی شرائط نہیں ہے وہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کا کے لیے ذر مبادلہ بھیج کے اپنے خاندانوں کو چلا رہے ہیں ان کو ووٹنگ کا حق مل رہا ہے اور پاکستان کے الیکشن کے پنجاب میں چالیس ہلکوں کا فیصلہ ہار اور جیت کا اوورسیز ووٹنگ پہ ہوگا اور سارے پاکستان میں کم و بیش اسی ہلکے ایسے ہوگے کیونکہ میں میں نے اس پہ سٹڈی کی ہے بعض ہلکوں میں چالیس چالیس اور پچاس پچاس ہزار ووٹ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں اور جب اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پی ٹی آئی کو پڑھیں گے یہ پھر کہیں گے دھانتلی ہو گئی ہے یہ پھر رہیں گے پھر چیخیں گے کہ دھانتلی ہوئی ہے لیکن مشین ہی اس کا جواب ہے اور جہاں تک مہنگائی ہے میں ان وزیروں میں نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان میری بات سنتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں ان سیاسی لوگوں میں شامل ہوں جو لوگوں کے مسائل سے وزیر اعظم کو اگاہ کرتے ہیں مہنگائی ہے اس کا ہمیں حل تلاش کرنا ہے کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ہے جن لوگوں کی تنخواہیں ہیں اور وہ تنخواہوں میں مہنگائی برائے راست متاثر کر رہی ہے پانچ منٹ برے پورو ہوئے ہیں تین سوال کس نے کرنا ہے دیکھیں پاکستان کے معاشی مسائل ہیں وزارت داخلہ میں آپ میڈیا ہر سوال کا جواب کہتے ہیں شیخ رشید دے سعودی عرب سے پاکستان کے لازوان رشتہ ہے سعودی عرب پاکستان کا ہمالیا سے بلند ترین اور ہماری زندگی اور موت کعبہ کی سر بلندی میں ہیں انہوں نے کرزہ دیا ہے ہم ان کے مشکور ہیں ان حالات میں جو کرزہ دیا ہے اس سے پاکستان کی ایکانومی میں بہتری آئے گی اور پاکستان کے لیے چین بھی ایک ہماگیر ہماریا کی طرح بلند دوست ہے اور ہمیں چین کی بنیاد پر چین کو الگ رکھ کے کسی فیصلہ پر پاکستان نہیں جا سکتا چاہے اس کے نتائج کچھ ہی کیوں نہ لکھ لیں دوسرا سوا یہ جنرل بات ہے میں تو ویسے ہی پنڈی کے علاوہ کہیں جانے ہی نہیں چاہتا ہوں تو مجھے پنڈی کی گلیاں اور بھابڑا بزار اور تیلی ملا اور ڈوگ رتا اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں اجور سٹریٹ پر پھرنے کا شوق نہیں رکھتا اسی لیے میں تین سال میں نہیں لیا اور ستائیسویں کی رات کو خانہ کعبہ میں اور روزہ رسول میں اللہ نے ہمارے لئے کھولے عمران خان کی مرمانی وہ ساتھ لے گیا باقی کتنی دفعہ لوگوں نے جان خان کہتے رہتے ہیں کہ یہ اسی میٹین میں نہیں کہا پہلے بھی دو تین دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ بزراء زیادہ یہاں راہ کریں سو میں ان میں سے نہیں ہوں چھوڑے پر یہ ایسی قوم کا دیکھیں چوبیس گھنٹے میڈیا لے چلنا ہے میں وزیر اطلاعات رہا ہوں بڑا مشکل کام ہے چوبیس گھنٹے ٹی وی کو مٹیریل دینا اور ٹی وی کو چلانا یہ وقت ضائع ہو رہا ہے معاملات ہو رہے ہیں لوگ بڑے سمیدار ہیں لوگ آگے جا چکے ہیں سیاستدان پیچھے جا رہا ہے قوم آگے بڑھ چکی ہے قوم دنیا مسائل میں آج کے کمپیوٹر نے جو تبدیدی لائی ہے وہ آگے جا رہا ہے اور سیاستدان پیچھے کی طرف جا رہا ہے ایسی باتیں کی اور کوئی تحریک نہیں ہے ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں جی چھے اور تین مہینے کے بعد بلدیاتی انتخاب چھے مہینے یہ لگ جائیں گے تو پھر الیکشن کا دول بچ جائے گا سو اپوزیشن میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسی نالائک اپوزیشن ملی ہے اللہ کا جتنا شکر ادا کرے عمران خان کم ہے کہ اسے ناہل اور نالائک اپوزیشن ملی ہے کچھ بھی نہیں میرے بھائی کی تازیت پر دی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہم بھی ان کی تازیت میں شریک ہوتے ہیں تازیت غمی اور خوشی میں نہ صحیح غمی میں ہم ایک دوسرے کی شریک ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات میں تینکیو ویری مچ